ہلو دوستو اسلام علیکم میرا نام ہے سلمان خان سواگت ہے آپ کو میری یوٹیوب چینل انویسٹ فور گروت میں دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹیکنیکل اینالیسس ٹھیک ہے کس طریقے سے ہم چارٹ پہ ٹیکنیکل اینالیسس کریں گے کون کون سے پیٹنس ہوتے ہیں جو ہم چارٹ پہ دیکھنے ہیں کون سے پیٹنس ہیں جو ہمیں انڈیکیٹ کرتے ہیں مارکٹ میں اب کیا ہونے والا ہے مارکٹ میں بائنگ آنے والی ہے ٹیک ہے یا مارکٹ کے اندر سیلنگ آنے والی ہے تو ویڈیو کو پورا ووچ کیجئے اور دو پارٹ میں بنا چکا ہوں آئی بٹن میں میں آپ کو لیکن دے دوں گا آپ وہاں سے جا کر دونوں پارٹ دیکھ سکتے ہیں جو باقی کے بچے ہوئے پیٹنس ہیں وہ میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ کور کروں گا تو ویڈیو پہ اگر آپ پہلی بڑھائے ہیں تو اینڈ تک بنے رہیے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے ویڈیو کو لائک کرنا بالکل نہ بھولے اور ڈسکرپشن کے اندر زیرودہ کے اور ایڈل وائس کا میں اکاؤنٹ اوپننگ کا لنک دے دوں گا اگر آپ لوگ میری لنک سے اکاؤنٹ اوپننگ کرانا چاہتے ہیں تو کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے چلتے ہیں اپنے ٹیکنیکل انالیسس کی طرف تو ہم جو اب اس میں پیٹن پڑھنے والے ہیں وہ ہمارا جو پیٹن ہے وہ ہے اسینڈنگ ٹرائنگل پیٹن ٹیک ہے یہ پیٹن کیا ہوتا ہے مارکٹ ایک کنٹینیشن میں ہوتا ہے جیسے مارکٹ بولیش ہوتا ہے ٹیک ہے میں اس کا تھوڑا کلر چیز کر لیتا ہوں ٹیک ہے تو مارکٹ جو ہوتا ہے یہ اپ ٹرینڈ میں ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے وہ ایک چینل کے اندر سپورٹ اور رزیسٹنس کو بناتا ہے ٹیک ہے اس طریقے سے جیسے مارکٹ میں یہ ہو رہا ہے مارکٹ میں سپورٹ اور رزیسٹنس بناتا ہے پھر جب یہ اس کا بریک آؤٹ کرتا ہے ری ٹیسٹ کرے گا بہت اچھا ہے اور اس کے بعد میں مارکٹ اوپر نکل جاتا ہے ٹیک ہے تو اس کو ہم چارٹ کی مدد پر دیکھیں گے کہ یہ ہمیں کیسا دکھتا ہے چارٹ کے اوپر ٹیک ہے تو یہ دیکھئے یہ ہے ہمارا ایک سٹاک کا چارٹ ہے ٹیک ہے اس میں دیکھو کیا ہوتا تھا نیچے سے پرائس کنٹیونیشلی اوپر آیا اوپر آنے کے بعد اس نے یہاں سے رزیسٹنس لیا پھر نیچے آیا اور یہاں پر اس نے ایک سپورٹ بنایا اس کے بعد میں پھر سے مارکٹ اوپر گیا یہاں پر ایک اس نے رزیسٹنس بنایا اور یہاں پر پھر سپورٹ بنایا پھر یہاں سپورٹ بنایا اور اس نے پھر اس رزیسٹنس کا بریک آؤٹ دے دیا ہم اس کو ڈراؤ کیسے کریں گے previous resistance سے ایک لائن لے کر آئیں گے اور next resistance کے اوپر بنا دیں گے ascending triangle میں کیا ہوتا ہے triangle three types کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ascending triangle ascending triangle جیسے کہ یہ لوگ ہم پڑھ رہے ہیں ascending triangle اور ابھی ہم آگے بھی دیکھیں گے descending اور triangle pattern یہ تین pattern ہوتے ہیں یہ ہوتا ہے ہمارے پر triangle pattern ascending pattern ہوتا ہے اس کی neck line same ہوتی ہے بس وہ نیچے سے higher lows higher lows higher lows بناتا ہے ٹھیک ہے تو آگے بڑھتے ہیں یہ ہمارے چارٹ کے اوپر اس طریقے سے دیکھتا ہے اس کو remove کرتے ہیں پھر سے اب یہ آتا ہے ہمارا descending triangle pattern دیکھو وہ pattern کیا ہو رہا تھا وہ bullish market کے لیے آ رہا تھا جیسے market نیچے سے bullish ہو رہا تھا market bullish ہو رہا تھا اور اس کے بعد میں وہ اس طریقے کا channel بنا رہا تھا ٹھیک ہے اس میں کیا ہو رہا ہے اس میں market ہے bearish market نیچے آ رہا تھا support لیا اوپر گیا پھر resistance لے کے support بنایا اوپر گیا resistance لیا پھر support بنایا اوپر لیا پھر support کو break down کیا retest کیا اور stock نیچے آ گیا ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے ہمارا descending triangle pattern اس میں کیا ہو رہا ہے اس میں دیکھو اس میں جو resistance کی line تھی ascending triangle میں اس میں resistance کی line بلکل straight تھی اس میں کیا ہوگا اس میں support کی line بلکل straight ہوگی یہ ہوتا ہے ہمارا descending triangle pattern اس کو چارٹ پہ دیکھتے ہیں ہم لوگ کیسے دکھتا ہے ٹھیک ہے تو یہ رہا ہمارا چارٹ دیکھو مارکٹ ڈاؤن ٹرینڈ میں تھا ڈاؤن ٹرینڈ کے بعد یہاں پہ اس نے سپورٹ بنایا اوپر ریزسٹنس لیا پھر یہاں ریزسٹنس لیا یہاں ریزسٹنس لیا اور ایک اس نے یہاں پر ریزسٹنس لیا لیکن سپورٹ دیکھو سپورٹ ایک یہاں پر ہے ایک بلکل جسٹ اسی کے لائن پہ آگے ہے اور ایک اس کی لائن پہ آگے تو کیا ہو رہا ہے اس میں اس میں جو ریزسٹنس ہے وہ ڈاؤن ورڈ شفٹ ہو رہے ہیں اسی لیے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ڈیسینڈنگ ٹرینگل پیٹن جو ہمارے ہائز ہیں وہ لوز کی طرف کو شفٹ ہو رہے ہیں اور اس میں کیا ہو رہا تھا جو ہمارے لوز تھے وہ ہائز کی طرف کو شفٹ ہو رہے تھے ٹھیک ہے تو یہ ہے ہمارا ڈیسینڈنگ ٹرینگل پیٹن اور اس کے بعد ہم اس میں دیکھتے ہیں دیکھیں یہ ہے ہمارا triangle pattern triangle pattern کیا ہوتا ہے اس میں higher lows بنے گا اور lower highs بنے گا اس کا جو line ہوگا وہ اوپر سے بھی نیچے آئے گا downward slope میں اور یہ نیچے سے جائے گا upward slope میں یہ ہے ہمارا triangle pattern ٹھیک ہے اس میں بھی same ہوتا ہے اس میں کیا ہے جیسے اس میں اگر اوپر کی side کا ہمیں breakdown ملے گا تو ہمیں اوپر کی side اچھا trade مل سکتا ہے اگر ہمیں اس میں یہ اوپر کو breakdown نہ کر کے یہاں سے آیا اس نے یہاں breakdown کیا retest کیا تو ہمیں اس میں یہاں پر بھی بہت اچھا trade ہم initiate کر سکتے ہیں اس کو chart کی مدد پر دیکھیں گے کہ کہاں پر ہے یہ رہا ٹھیک ہے یہ دیکھیں market میں کیا ہوا دیکھو market downtrend میں تھا downtrend کے بعد میں آ کے یہاں market کھلا resistance بنایا نیچے آیا یہاں اس نے market نے support بنایا پھر یہ resistance اس نے یہاں face کیا ایک resistance یہاں face کیا اس میں دیکھو کیا ہو رہا ہے اس میں یہ جو highs ہیں یہ نیچے کی طرف کو shift ہو رہا ہے اور یہ جو lows ہیں یہ اوپر کی طرف کو shift ہو رہا ہے اسی لئے ہم اس کو بولتے ہیں triangle pattern ہم لوگوں نے سکول میں بہت پڑھا ہے triangle ascending descending تو یہ ساری چیزیں وہیں ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں جو ہمارا pattern آتا ہے وہ آتا ہے ہمارا channel pattern channel pattern کیا ہوتا ہے جیسے کی ہم لوگ ابھی triangle ہم نے پڑھاتا تو وہ ایک اس طریقے سے وہ ایک area پہ آکر merge ہو رہا تھا یعنی کہ joint ہو رہا تھا اس میں کیا ہوگا اس میں وہ joint نہیں ہوگا اس میں ایک parallel channel بنے گا ٹھیک ہے جو ہم indicator بھی use کرتے ہیں parallel channel تو اس میں resistance کی line بھی سیدھی جائے گی اور support کی line بھی سیدھی جائے گی اس میں یہ نہیں ہے جیسے کی یہ مان لیجیے یہ ہمارے پاس triangle جو ہے یہ اوپر کی طرف ہی بنے گا یہ ہمارا نیچے کی طرف بھی بن سکتا ہے اس طریقے سے میں آپ کو صاف کر کے دکھا دوں دیکھو یہ ہمارا نیچے کی طرف کوئی بن سکتا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے تو market یہاں پر time spend کر سکتا ہے اس کے علاوہ market یہ ہمارا سیدھا بھی بن سکتا ہے بلکل یہ triangle pattern ہمارا بلکل سیدھا بھی بن سکتا ہے اور market یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ consolidate کرے جس side کا بھی breakout دے گا اس side میں ہم اپنا trade initiate کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کی میں نے بولا رہا کسی بھی side میں وہ چل سکتا ہے اوپر کی side نیچے کی side یا پھر flight تو یہاں پہ market resistance لیا support بنایا پھر اوپر اب یہ کیا کر رہا ہے یہ اسی channel کے اندر work کر رہا ہے یہاں پہ اس نے breakout دیا retest کر کے stock اوپر ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اب جیسے کی میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا اب ہم ایک example اور دیکھتے ہیں channel down جیسے کی یہ اوپر کی طرف کو جا رہا تھا یہ دیکھو یہ نیچے کی طرف کو آ رہا ہے جیسے کی ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اوپر اور نیچے دونوں side میں یہ چل سکتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ نیچے کی side میں آ رہا ہے اور اس کا یہاں پر اس نے breakout دیا اور یہ stock اوپر دیکھو میں آپ کو بہت easily سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ لوگ کو سمجھ میں آئیں گی چیزیں آپ لوگ explain plane کرنا اپنی کوئی بھی problem ہو مجھے query میں comment section میں ضرور بتانا جو بھی آپ کا comment ہوگا میں اس کا پورا reply کرنے کی کوشش کروں گا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس جو next pattern آتا ہے وہ آتا ہے ہمارے پاس triple top pattern triple top pattern کیا ہوتا ہے جیسے کی ہم لوگ double top ہم نے پڑھا ہوا ہے اپنی پچھلی ویڈیوز میں آپ جائیے پچھلی ویڈیوز جا کر دیکھئے ہم نے جو double top پڑھا تھا اس میں کیا ہوتا تھا وہ ایک m بنتا تھا ٹھیک ہے m بنتا تھا m pattern آپ لوگ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا آپ لوگ اس پہ trade بھی کرتے ہوگے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا تھا اس میں ایک m pattern بنتا تھا اس طریقے سے یہ ہوتا ہے ہمارا پہلا top اور یہ ہوتا ہمارا دوسرا top اور یہ ہوتی ہے اس کی neck line جب اس کا neck line کا break down ہوتا ہے تب ہم اس میں trade لیتے ہیں اس میں کیا ہے اس میں بن رہا ہے triple top یعنی کہ ایک یہاں پر support یہاں پر resistance پھر یہاں پر support یہاں پر resistance پھر یہاں پر support اور یہاں پر resistance پھر یہاں پر support اس میں کیا ہو رہا ہے اس میں تین بار وہ top کو چھونے کی کوشش کیا ہے اپنے resistance level کو ٹھیک ہے اب جو اس کا break down دے گا retest کرے گا تو market downside کی طرف میں fall ہوتا ہوا نظر آئے گا اس کو chart دیکھیں گے chart پہ کیسا دیکھتا ہے اس طریقے سے یہ دیکھو یہ رہا ہمارا chart market دیکھو uptrend میں تھا uptrend کے بعد میں یہاں پر اس نے triple top pattern بنایا اور بنانے کے بعد اس کا break down کیا اور stock نیچے ٹھیک ہے اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں یہ ہے ہمارا symmetrical triangle pattern yes یہ ہے ہمارا symmetrical triangle pattern ٹھیک ہے تو جیسے کہ ہم نے پچھلے ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا یہ اس کا resistance line تھا اور یہ اس میں بن رہا ہے but chart پہ ہم اس کو کیسے دیکھیں گے آئیے دیکھ لیتے ہیں ایک بار chart پہ جب ہم اس کو دیکھیں گے وہ اس طریقے سے ہمیں chart پہ نظر آئے گا یہ دیکھو chart پہ ہمیں اس طریقے سے نظر آئے گا ایک یہ ہمارے پار resistance level ہوگا یہاں پر ایک یہ ہمارے پار support level آ گیا ایک یہ resistance level آ گیا اور ایک یہ support level آ گیا symmetrical triangle میں کیا ہوگا اس میں جو یہ والا portion ہے نا یہ ہمارا بڑا ہوتا چلا جاتا ہے یہ والا portion جو ہے ہمارا وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے یہ والا جیسے کی ہم لوگ اس میں دیکھا تھا اس میں یہ یہ یہاں پر مل جاتا تھا یہ drawing شاید سے میں نے گلت اس میں پک کر لیا ہے ٹھیک ہے اس میں کیا ہوگا یہ والا جو portion ہے یہ والا اس سے ملے گا نہیں جیسے یہ ہوتا ہے تو اس میں یہ والا یہ چیز رہتی ہے symmetrical triangle pattern اس کو chart کی مدد میں میں آپ کو ایک بار دکھا دیتا ہوں یہ والا جیسے کی ہم ابھی دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو نیچے سے market down up trend میں آیا اوپر یہاں پر resistance بنایا نیچے آ کر یہاں پر اس نے support بنایا پھر یہاں پر ایک resistance لے کے market support level دیکھے market نیچے چھیک ہے تو hope کیا آپ کو سمجھ میں آیا ہو سمجھ میں آیا ہو تو comment کر کے ضرور بتائیے گا next pattern ہے ہمارے پاس cup and handle pattern چھیک ہے cup and handle pattern کیا ہوتا ہے یہ بلکل اپنا cup ہوتا ہے اس طریقے کا دیکھتا ہے یہ اس کا cup ہو گیا اور یہ اس کا handle ہو گیا جب بھی بھی اس level کا breakout ملے گا ہم trade کہاں پر لیں گے اس کے breakout کے اوپر stop loss ہمارا رہے گا اس handle low target جو ہمارا رہے گا وہ اس cup کی جو neck line سے length رہے گی وہ ہی ہمارا یہاں سے اوپر کی طرف کو target رہے گا آئیے chart کی مدد یہ stock اوپر ہمیں entry لینی ہے یہاں پر ہم اس کے اوپر بھی entry لے سکتے ہیں اور ہم اس level کے اوپر بھی entry لے سکتے ہیں بٹ یہاں پر entry تھوڑا سا late ہو جائے گی ہمارا stop loss بڑا ہو جائے گا اگر ہم اس handle کے breakout کے اوپر ہی trade لے لیتے ہیں تو ہمارا SL تھوڑا چھوٹا رہے گا target جو ہمارا رہے گا وہ یہاں پر target رہے گا تو یہ ہمارے سارے chart patterns ہیں جو cover کر چکے ہیں ہم لوگ 3 ویڈیوز کے اندر اگر آپ نے پیچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو جائیے ابھی چینل پر آئی بٹن میں آپ کو لنک پروائیڈ کرا دوں گا وہاں سے جائیے اور 3 ویڈیوز کو دیکھیں آپ کو بہت زیادہ learning ملے گی ویڈیو پسند آیا ہو تو like ضرور کیجئے گا دوستو چیل کو subscribe کرنا بلکل نہ بولیں گا بھائی ز شنو ویڈیوی dependencies ریane بباش Eck óg کام تا بی روز 않을 franc